السلام علیکم جی کیسے آپ سب خیریت سے ہیں تو میرے نام ہے سید مورفت بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پاک آوس ڈیزائن یوٹیوب چینل تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں دس مرلا کا موڈرن ڈیزائن آوس گھر ہے جی اس کا سائز جو ہے وہ چالیس وٹ اس کا فرنٹ ہے اور سکسٹی ایٹ اس کی جو ہے وہ پیچھے لینڈ ہے تو گھر کے باہر تک کار پورچ کے باہر تک جو ہے وہ ٹائل یوز کی گئی ہے جی یہ ساری ٹائل جو ہے وہ میٹ میں یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ اس طرف آپ دے سکتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ فرنٹ ڈیویشن پہ ہی آؤسائیڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں لون اور بہت خوبصورت اس لون کی جو ہے وہ لک ہے اس کے علاوہ اگر ہم گیٹ کی بات کرتے ہیں تو موڈرن ڈیزائن میں یہ بہت خوبصورت کلر سکیم کے ساتھ یہ گیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس گیٹ کے اوپر جو ہے وہ گھر کے فرنٹ ڈیویشن پہ سیفٹی وائر کا استعمال کیا گیا ہے تو باقی ڈیزائن ہم آپ کو گھر کے اندر چل کے بتاتے ہیں آپ کو اس کی ڈیمان بھی بتاتے ہیں تو آج ہیں جی اندر یہ دیکھیں جی گھر کے اندر آتے ہی رائٹ سائیڈ پہ میں جو ہے وہ خوبصورت لون کا ایریا جو ہے وہ انٹرنل لون ڈیزائن ہوئا ملتا ہے جس کی فرنٹ وال کے اوپر خوبصورت ڈیزائننگ سے آپ کو ایک وال ڈیزائن ہوئی ملتی ہے ساتھ میں پودے لگائے گئے ہیں بہت خوبصورت اس کی اوبرلوک ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے یہ گھر جو ہے بہت ہی سیکیور بلٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میں اس وال کی بات کروں یہ دیکھیں یہ جو کارپورج کے ساتھ وال ہے یہاں پہ بھی خوبصورت ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے فرنٹ جو ہے کارپورج کا فرنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ زیادہ استعمال جو ہے وہ ٹائل کا کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میں اس گھر کی سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو کارپورج کی سیلنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی موڈرن ڈیزائن کی سیلنگ جو ہے وہ ساری ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں مین انٹرنس پہ جو ہے وہ ایک شینڈلیئر دیا گیا ہے جو کہ موڈرن ڈیزائن کا شینڈلیئر ہے یہ دیکھئے اور اوپر یہ پورے ڈور جو ہے اس میں گھر میں جو ہے وہ سالیڈ وڈ کے یوز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اندر آتے ہی جی اس سائیڈ پہ آجائیں اس سائیڈ پہ آپ کو ایک گلی ملتی ہے جی یہ دیکھئے یہ گلی آپ کے گھر کی وینٹیلیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو جب آپ گلی میں آئیں گے تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈور ملے گا یہ بھی آپ کے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آگے آجائے جی اس سائیڈ پہ جو ڈور ہے یہ دوسری طرف سے ڈور ہے جو کہ آپ کے کچھر میں اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا لانڈری ایریا ملے گا یہاں پہ آپ اپنی لانڈری بغیرہ کر سکتے ہیں اپنی چیزیں بغیرہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو چلیئے جی اب ہم چلتے ہیں مین گھر کی طرف یہ دیکھئے جی اس سائیڈ پہ آپ کو اس کا مین انٹرنس کا ڈور ملے گا اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوری جو اس کی ڈیزائنیں کے ڈور کی یہ سالیڈ بورڈ پہ ہے پورے ڈور اس گھر میں جتنے بھی یوز کیے گئے ہیں سارے سالیڈ بورڈ کے ڈور ہیں اس کے علاوہ یہ آپ اس کا لوگ دے سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور پائے دار لوگ ہے جی آ جائیں جی اندر یہ دیکھئے جی یہ مین انٹرنس کا ڈور ہے ابھی ہم گھر کی لوبی میں موجود ہیں مین انٹرنس سے لوبی میں موجود ہیں اور یہ اوپر میں آپ کو سیلنگ کا ڈیزائن کی کھاتا چلوں اس میں خوبصورت جو ہے وہ شینڈلیر یونز کیا گیا ہے اور ڈور کی ڈیزائنیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے باہر ڈیزائنگ دیکھی ہے سیم آپ کو ویسے ہی اندر سے ڈیزائنگ جو ہے وہ ملے گی جو میں نے آپ کو گلی کی طرف سے ڈور دکھایا تھا وہ اس طرف ہے جی یہ دیکھئے یہ ساتھ وال پر والگرافی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے جی یہ ڈور جو ہے یہ آپ کی گلی کی طرف سے اپن ہوتا ہے جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ یہ جو سٹیرز ہیں ان کے نیچے بھی اچھی خاصی سپیس جو ہے آگے آگے دکھائیں گے آپ کو اس کے نیچے بھی اچھی خاصی سپیس جو ہے وہ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ اپنا یوپیس کا کنیکشن وغیرہ جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی دس مرلا کا ڈبل سٹوری ہاؤس تو گھر کے مین انٹر سے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ دور مل جاتا ہے آپ کے ڈرائنگ روم کا یہ دیکھئے جی یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے جی اور یہ بھی سولیڈ بور سے تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو خوبصورت جو ہے وہ والگرافی ملے گی بلکل انٹر ہوتے ہی آپ کو خوبصورت والگرافی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سیلنگ کا ڈیزائن دیکھتے جو ہے یہ سیلنگ کا ڈیزائن جو ہے یہ بھی موڈرن ڈیزائن کی سیلنگ یہاں پہ کی گئی ہے شینڈ لیئر جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ایکسپینسیو جو ہیں فائد بلیڈز والے جو ہیں وہ پنکھیا یہاں پر یوز کیے گئے ہیں خوبصورت گھر ہے جی دس برلا میں چلیئے اس طرف آپ کو اس کا میں آپ کو جو ہے وہ اٹیچ واش روم جو ہے وہ وزٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے جی یہ اٹیچ واش روم ہے جی اور اس میں ایک چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ سنسری واش روم میں یوز کی گئے یہ ساری پورٹا کی ہے اس کے علاوہ یہ سنسر والی جو ہے یہ یہاں پر سنسر ہے آپ اس کو جسٹ آگے ہاتھ کریں گے تو پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ سنسر ہے جی اس کے علاوہ یہ دیکھئے جی خوبصورت اسیسریز آپ کو دیکھ رہے کو یہاں پر ملتی ہے تو چلیئے جی یہ ہم نے وزٹ کیا اس گر کا ڈرائنگ روم ابھی چلتے ہیں جی آگے آپ کو میں اس کا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ اندر سے وزٹ کروا دیتا ہوں تو یہ ہے جی اس گر کا گراؤنڈ فلور گراؤنڈ فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت جو ہے وہ وائٹ کلر کی ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے دو بائی چار اس ٹائل کا سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سائز ہے اس کے علاوہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں جی سیلنگ کے ڈیزائن میں آپ کو جو ہے وہ خوبصورت شینڈ لیئر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ خوبصورت پنکھیں جو ہیں وہ ایکسپینسل پنکھیں یہاں پہ جو ہے وہ یوز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس سائٹ پہ دیکھیں جی یہ والگرافی ہے یہ ساری والگرافی ہے اس میں 3D والپر کا یوز کیا گیا ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں جی اس سائٹ پہ ہے میڈیا وال اور اس میڈیا وال میں جتنی بھی باہر آپ کی سکیورٹی ہے یا کیمروں کی سکیورٹی ہے وہ یہاں پہ آل ریڈی انسٹالڈ ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو انسٹال ملے گا اس کے علاوہ پیشیو کی طرف آپ دے سکتے ہیں کہ وینٹیلیشن کے لیے یہ 3D جو پیشیو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی فرنٹ وال پہ جو ہے وہ ٹائل اور آرٹیفیشل گراس کا جو ہے وہ ورک کیا گیا ہے تو چلیے جی اس سائٹ پہ آجائیں اس سائٹ پہ اس گھر کی موسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز جو ہے جو اس گھر کی مین حب ہوتا ہے اس سائٹ پہ اس گھر کا کیچن ہے لیکن ادھر انٹر ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کہ اگر آپ کے باہر جو آپ کا مین گیٹ ہے وہاں پہ بیل ہوتی ہے تو آپ یہی سے رسپونڈ ان کو کر سکتے ہیں اس کو جس لگائیں اور یہی سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون باہر آیا ہے کون نہیں تو یہ ایک بہت اچھا ہی نے اس کے علاوہ یہ جو کیچن ہے کیچن کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ پوری سولیڈ ورکہ کام ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میررز لگائے گئے ہیں شیشے کے مدد سے یہ دور ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ ریلنگ ہے یہ دیکھئے اور اتنا ایزی ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو جو ہے وہ ایزی لی اوپن کر سکتا ہے تو اندر آ جائیں جی یہ جی اس گھر کا گراؤنڈ فلور پہ جو خوبصورت کیچن ہے یہ بہت ہی خوبصورت یہ کیچن ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کو چولا ملتا ہے اس کے علاوہ آٹومیٹک ہے آپ کو جو ہڈ ہے وہ ملتا ہے یہ دیکھئے جی بلوہر یہ آپ کو یہاں پہ ایوپر ہر چیز جو ہے یہ آٹومیٹک ملے گی یہ دیکھئے یہ بھی ہڈرولیک والا ہے اس میں بھی جو سینسر ہیں یہ دیکھئے آف ہو گیا اور یہ آون ہو گیا تو یہ بھی آٹومیٹک سینسر والا سارا یہ کام ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ چولے جو ہیں یہ بھی آپ کے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی یہ آٹومیٹب چلے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کو کر دیتے ہیں جی آف اور اگر ہم اس کے کیبنز کی بات کریں تو یہ دیکھئے یہاں پہ بھی ہیڈرولگی یوں دوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت چلت کیبنز ہیں یہ دیکھئے جی یہ کچن کی اسیسریز رکھنے کے لیے آپ اس کو بند کریں گے کھولیں گے اور یہ ہر چیز آپ کو اس گھر میں اویلیبل ملے گی اس کے علاوہ آپ کو آرو فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ آپ کے پانی کے لیے یہاں پہ لگا کے دیا گیا ہے آلریڈی یہ آپ کو لگوانے کی بالکلی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اس کو آپ اس پانی کو اگر یوز کریں گے یہاں پہ آپ اپنے برتن دوئیں گے اور یہ پانی آپ پینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے آرو جو فلٹریشن پلانٹ ہے اس کی سپلائی کے لیے اس کے علاوہ اس سائٹ پہ آپ کو برتنوں کے لئے بہت بڑی کلماری آویلیبل ہے تو خوبصورت ڈیزائن کا یہ کیچن ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کا آپ کو سیلنگ کا ڈیزائن میں دکھاتا چلو بہت خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن ہے یہ گھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرس ٹائم انسائیوال اتنی اسیسریز آپ کو ایک دس مرلا کے گھر میں جو مل رہے ہیں اس کے علاوہ اس سائٹ پہ وہ ڈور ہے جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے سٹار میں دکھایا تھا کہ باہر سے اگر آپ سروین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈور آپ کو اس کے لئے کام دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے جی آگے چلتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں جی اس گھر کے گراؤن فلور پہ اور اگر اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے تین کروڑ پجتر لاکھ رپیہ جو کہ نیگوشیابل ڈیمانڈ ہے یہ کم بھی ہو سکتی ہے آپ وزٹ کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ مزا آگیا تو چلیے جی آگے چلتے ہیں آگے آتے ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو ڈور ملتا ہے جی اور اس ڈور میں جتنے بھی ہینڈلز یوز کیے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے آلا کوالٹی کے ہینڈلز ہیں اور سالیڈ وڈ کے ڈور ہیں چلیے جی اندر آجائیے یہ دیکھئے جی اس کے جو فلور ہے فلور کا اس کا وڈن سٹائل کا جو فلور ہے یہ سارا ڈیزائن کیا گیا ہے دیکھیں خوبصورت سیلے کا ڈیزائن ہے اور ہر روم ہے آپ کو جو ہے وہ فیم ملے گا اچھا اس میں ایک ونڈو جو ہے وہ آپ کے پیشیوں کی طرف بھی اوپن ہوتی ہے تاکہ آپ کے گھر میں اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور تازہ ہوا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک نچ ملے گی نچ میں آپ کو 3D وال پیپر کا یوز جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے جی تو اس سائٹ پہ آ جائیے جی اس سائٹ پہ آپ کو جو ہے وارڈو ملے گی جو کہ بہترین یو وی شیٹ سے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ اوپر سیلنگ تک کی گئی ہے اور بہت بڑی یہ وارڈو یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے علاوہ جی اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے اٹیج واش رو ملتا ہے اور اس میں جتنی بھی اسیسریز یوز کی گئی ہیں ساری فیصل اور پورٹا کی اسیسریز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی لائٹنگ میرر آپ کو ملے گا یہ دیکھئے جی ایک ٹائس سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کا جو شاور کا ایریا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ کا شاور کا ایریا بلکل سیپریٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے جی یہ شاور کا ایریا جو ہے یہ بلکل سیپریٹ ہے اور یہاں پہ بھی پورٹا اور فیصل کی اسیسری ہی آپ کو ملے گی تمام گھر میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ جو کمبوٹ جہاں پہ لگایا گیا ہے یہ وال اینگنگ کمبوٹ ہے اور یہ وال کے اندر ہے یعنی کہ آپ اس کو یہاں سے پریس کریں گے اس کی مشین پوری وال کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وال اینگنگ کمبوٹ ہے یہ بھی پورٹا کمپنی کا ہے تو چلیئے جی آگے چلتے ہیں ابھی ہم نے گراؤنڈ فلور پہ بیٹ روم نمبر ایک جو ہے وہ وزٹ کر لیا ہے ابھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں بیٹ روم نمبر دو تو بیٹ روم نمبر ایک سے باہر آتے ہی سامنے آپ کو بلکل دور ملتا ہے بیٹ روم نمبر دو کا تو یہ دیکھئے جی یہ فلور کا ڈیزائن دیکھنے پہلے اس کا اس میں بھی سیم وہی ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے جی یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن ہے اور اس میں بھی آپ کو فین ملے گا اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں کہ اندر آتے ہی یہ دیکھیں اس دور کو ببند کرتا ہوں اور اندر ہی اس کے جو ہے ایک سٹور اویلیبل ہے جس کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا کہ آپ کا سٹور کہاں پہ اور یہ بہت اچھی آپشن ہے اندر آگے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میٹ کی جو ٹائل ہے میٹ کی ٹائل یوز کی گئی ہے ساری اور اچھی خاصی سپیس یہاں پہ بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی تو سٹور ہم نے دیکھ لیا ابھی چلتے ہیں آپ کو لے کے اس کے اٹیچ واش روم ایڈیا جو ہے اس کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ وارڈروب جو ہے وہ ملے گی اور بہت ہی اچھی وارڈروب یہاں پہ بنای گئی ہے اس میں اچھی خاصی سپیس ہے آپ یہ دیکھیں جی کافی بڑی وارڈروب جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں آپ کو وزٹ کر رہتا ہوں اس کے اٹیچ واش روم کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ جترے دور یوز کیے گئے ہیں سارے ایلومونیم کے دور ہیں آپ کو کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اور یہ لائف ٹائم ورنٹی کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایلومونیم کا ہی آپ کو جو ہے وہ وینٹی یہاں پہ یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ پورٹا کی اسیسریز یہاں پہ بھی پورٹا کا والنگ انگم بوٹ ہی یوز کیا گیا ہے اور ٹائل جو ہے وہ ساری میٹ میں یوز کی گئی ہے پورے گھر میں اور اس کا بھی آپ کو شاور ایلیا جو ہے وہ بلکل سیپریٹ سے الگ ملے گا جی تو یہ دیکھیں جی جب ہم روم میں آئے تھے تو یہ چیز میں بھی آپ کو نہ دکھائی ہو یہ میڈیا وال اس کو سمجھ لیں بلکل سامنے جو ایک نیچہ ہے اس میں 3D وال پیپر کا یوز آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا تو آج ہے جی ابھی ہم نے وزٹ کر لیا اس گھر کا گراؤنڈ فلور اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ موسٹ بیوٹی فل گھر جو ہے یہ سائی وال میں بنا ہے اور اس میں اسیسریز جو ہے نا کافی گھر میں نے پہلے بھی آپ کو وزٹ کروائے ہیں لیکن اسیسریز کے لحاظ سے یہ گھر سب سے بیسٹ ہے اس میں سکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں ہر چیز کے حوالے سے اگر بات کریں اس کے اسیسریز کے حوالے سے بات کریں تو ایوریتھنگ is good تو چلیے جی اس روم سے باہر آتے ہی جی آپ کو ایک اور ڈور ملے گا یہ دیکھئے اس سائیڈ پہ آپ کو اس کا لانڈری ایریا ملے گا اس میں دو لانڈری ایریاز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ایک تو میں نے آپ کو گلی کی طرف سے دکھایا تھا اور دوسرا یہ لانڈری ایریا ہے اس میں بھی دیکھیں کہ میٹ کی ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں جو پمپ یوز کیا گیا ہے خاص طور پر یہ پمپ ہے جی اس کو بولتا ہے مرسیبل پمپ ٹھیک ہے جی اور اس کا جو پریچر ہوتا ہے نارمل جو پمپ ہم لگاتے اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور بجلی کا جو خرچہ وہ اس پہ بہت کام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی بڑی موٹر جو ہے وہ اگر سو روپے خرچ کرتی ہے تو یہ بیس روپے خرچ کر جائے گا ٹھیک ہے جی تو چلیے جی آگے چلتے ہیں ابھی ہم نے وزٹ کر لیا جی اس گھر کا گراؤنڈ فلور ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جی اوپر فسٹ فلور پہ آ جائیں درست چلے جی تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گھر کے فسٹ فلور پہ وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہم کھڑے ہیں جی مین انٹرنس کی لوبی میں یہاں پہ آپ سٹیرز دیکھ رہے ہیں ان سٹیرز کے اوپر جو ہے وہ ماربل گری نائٹ کا کام کیا گیا ہے ٹوٹل سٹیرز کے اوپر اور جو سٹیپس بنائے گئے ہیں وہ کافی کھلے سٹیپس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے ایک بوڑا آدمی بھی ایزیلی یہاں پہ اوپر جا سکتا ہے اس کے علاوہ سٹیرز پہ وہ سٹیل کی جو گریل ہے وہ یوز کی گئی ہے تو آ جائیں اوپر اب سٹیر لابی پہ میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ اوپر آتے ہی یہ دیکھئے سامنے بالکل آپ کو خوبصورت والگرافی جو ہے وہ دیکھ رہے کو میلتی ہے اور اس میں 3D والپیپر کا یوز جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ اپسٹر لابی کا سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں جی خوبصورت جو موڈرن ڈیزائن کی سیلنگ ہے یہاں پہ آپ کو اس کا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھئے جی اور اس گر کی ڈیمانڈ کی اگر بات کریں تو اس گر کی ڈیمانڈ ہے 3 کروڑ 75 لاک روپیہ اور یہ نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے اوپر آ جائیں جی اور اوپر آتے ہی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک ڈور ملے گا یہ فرسٹ فلور کا جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے فلور کا ڈیزائن دیکھئے یہاں پہ وڈس ٹائل کی ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو پنکھا ملے گا پنکھے تقریبا ٹوٹلی پورے گھر میں پنکھے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ دیکھئے یہ آپ کا ٹیرس کا بھی ہوئے یہاں سے آپ ونڈو کو اپن کریں گے تو آپ اپنے ٹیرس پہ انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ نیچ میں 3D والپیپر کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ڈیزائنگ ہوئی ہے اس پورے گھر میں بہت خوبصورت ڈیزائنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ آپ کو وارڈروب ملے گی اور ساتھ میں آپ کو اٹیچ واشروب ملے گا اس میں بھی آپ کو فیصل اور پورٹا کی اسیسری جو ہیں وہ انسٹال ہوئی ملیں گی ٹھیک ہے جی تو چلیے جی آگے آجائیں یہ دور جو ہے یہ آپ کے گھر کی مین انٹرنس کا دور ہے آپ لوگز دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ فالٹی کے یہاں پہ آپ کو لوگز دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا ڈور ہے وہ سالیڈ وڑک ہے چلیے جی اندر چلتے ہیں مین انٹرس کی لوگی آ چکی ہے جی اور یہاں پہ ہم آپ کو سب سے پہلے جو سیلنگ کا ڈیزائن دکھائیں گے جو مین انٹرس کی لوگی کی سیلنگ کا ڈیزائن ہے یہ دیکھئے یہ موڈرن ڈیزائن کی سیلنگ ہے اور بلکل سامنے آپ کو نیچے نیچے مل جاتی ہے جس میں 3D وال پیپر کا ڈیز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس سائٹ کا آپ کو ایک دور ملتا ہے جو کہ فرس فلور پہ پہلا بیٹ روم ہے اور اس کی آپ فلور کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ کو وڈز ٹائل جو ہے وہ ملے گی فلور کے اوپر اس کے علاوہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں جی خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن ہے اور جو سامنے والی وال ہے اس پہ آپ کو 3D وال پیپر کا یوز ملے گا جو کہ وائٹ اور گری کلر کے کمبینیشن سے یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک وال اس طرف ملے گی یہاں پہ آپ کو ایک میرر ملے گا سرکل میں اور 3D وال پیپر کا یوز جو کہ آپ کی وال اور جو آپ کی سیلنگ ہے اس کے ساتھ یہ میچنگ ہے اس کے علاوہ آپ کو ونڈو مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ونڈو ہے لیکن یہ چھوٹا سا تیرس آپ اس کو سمجھیں کہ چھوٹا سا تیرس اس روم کو بھی دیا گیا ہے آج ہے اس طرف یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ آپ کو بہت خوبصورت بڑی جو ہے ایک وارڈروب مل جاتی ہے یہ اوپر تک ڈیزائن کی گئی یہ وارڈروب یہ دیکھیں یہ چھت تک یہ وارڈروب جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے اور کیبنز اس کے کافی بڑے کیبنز ہیں یہ دیکھیں اچھی خاصی سپیس اس میں اویلیبل ہے آپ اپنی چیزیں آسانی سے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ آپ کو دور مل جاتا ہے آپ کے واش روم کا دور اور واش روم کے تمام دور جو ہیں وہ آلومونیم کے بنے ہوئے ہیں یعنی لائف ٹائم پرنٹی کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ دیکھئے یہاں سے یہ آپ کا سینسر ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی اور یہ پورٹا کی اسیسریز یہاں پہ بھی لگی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ دیکھئے یہ آپ کا جو شاور آریا ہے اس کو بالکل جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے آپ کے فرسٹ فلور پہ جو ہے وہ بیڈ ڈو نمبر ایک جو ہے وہ وزٹ کر لیا ہے ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جی بیڈ ڈو نمبر دو کی طرف ٹھیک ہے جی آگے آتے ہی لیپ سائیڈ پہ آپ کو بیڈ ڈو نمبر دو جو ہے وہ ملے گا یہ دیکھئے یہ ہے بیڈ ڈو نمبر دو اور یہاں پہ بھی آپ کو وڈ سٹائل کی ٹائل لگے گی فلور پہ اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے خوبصورت میڈیا وال جو ہے وہ ڈیزائن ہوئی ملے گی آپ کو اس کے علاوہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں جی خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ فیم جو ہے وہ اویلیبل ہے یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ یہ پیشیو ہے گلی اس کی طرف یہ ونڈو دی گئی ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں یہ کسی بھی طرح سے گھر جو ہے وہ کمپیکٹ نہیں کمپیکٹ گھر ہے کھلا گھر ہے ایزی لی اور اس سائیڈ پہ دیکھئے یہ یہاں پہ وارڈ جو ہے یہ بھی کافی بڑے سائز کی بنائی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے جو بورڈرز ہیں یہاں پہ بھی آپ کو لکڑی کا کام دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی اس کا اٹیج واش روم یہاں بھی پورٹا اور فیصل کی اسیسری جو ہیں وہ یوز کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ میرر بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پی بھی آپ کو سینسر کا کام ملے گا ٹھیک ہے جی اس کا بھی آپ کو اگر میں دکھاتا چلوں تو اس کا بھی کام آپ کو سیپریٹ ہی آپ کو شاور اریا ملے گا سیٹ کا اریا ملے گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم نے فسٹ فلور پہ دو بیڈروم وزٹ کر لی دوسرے بیڈروم سے باہر آتے ہی آپ کو ٹی وی لانج کا آریا ملتا ہے جو بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا سب سے پہلے ان کو فلور کا ڈیزائن دکھائیں یہ دیکھئے جی یہ فلور کا ڈیزائن ہے 2 x 4 کی جو ملتی ہے بہت خوبصورت والگرافی یہاں پہ کی گئی ہے جس میں 3 ڈی وال پیپر کا ہی یوز کیا گیا ہے اور ان کا کلر کمیلیشن جو ہے بہت خوبصورت ہے اس سائیڈ پہ آپ کو میڈیا وال ڈیزائن ہو ہی ملتی ہے یہ دیکھئے میڈیا وال کے نیچے جو ہے وہ روبلائٹ کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور کیبن اس کے نیچے بھی آپ کا سمان رکھنے کے لئے کیبن جو ہیں میڈیا بال کے نیچے موجود ہیں تو آگے چلتے ہیں آگے آتے ہی یہ دیکھیں جس میں 3D بال پیپر کا یوز ہے اور یہ ان پہ کافی کام ہوتا ہے نیچے بنانے اس اس کے کیبن اور اچھی خاصی سپیس جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے آپ کے سمان رکھنے کے لئے اس کے علاوہ اندر آکے ہم آپ کو تھوڑا سا دیکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کچن سے ٹی وی لانچ کی طرف جو وال ہے وہاں پہ میرر لگایا گیا ہے کہ یہاں سے سی تھرھو ہے ٹھیک ہے اور یہ آٹومیٹک ہے ساری ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی پوری ہود آٹومیٹک دی گئی آٹومیٹک چولے دی گئے اس کے علاوہ یہ سپیس دیکھئے یہ ہیڈرولک آپ کو کیبنز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کچن یہاں پہ بھی سیلنگ کا ڈیزائن آپ کو دکھاتے چلتے ہیں کچن کا بھی یہاں پہ بھی فین جو ہے وہ آویلیبل ہے اور سیلنگ کا ڈیزائن جو ہے وہ یہ آپ دے سکتے ہیں بہت اس کے علاوہ سیلنگ کا ڈیزائن کے بات کرتے ہیں تو سیلنگ کا ڈیزائن جو ہے وہ موڈرن ڈیزائن کی سیلنگ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ پورا سکیورڈ ہاؤس ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ پہ آپ کو وارڈروب ملے گی یہ پہ بھی یووی یہ پورٹا کا ہی یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ شاور کے ریا یہاں پہ بھی سیپریٹ رکھا گیا ہے اور ٹائل جتنی بھی یوز کی گئی ہے اس گر میں ساری میٹ کی ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے تو ابھی ہم نے جو ہے وز ٹ کے لئے ہیں جی تین آ بیڈ روم آگے چلتے ہیں جی آجائیں اس کے بالکل سامنے آپ کو ایک دور ملے گا یہ دیکھ ہے یہ آپ کا لانڈری ایریا ہے جی اوپر فرس فلور پہ آپ کا لانڈری ایریا ہے یہ دیکھ ہے یہ یہ بھی میٹ کا ٹائل گرے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ آپ پانی کنیشن ملے گا یہ لانڈری ایریا جو ہے اوپر اوپر اویلیبل ہے آپ یہ سردیوں میں بیٹھ دوپ وغیرہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اوپن ایریا جو ہے یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اچھا سائن ہے گریل ہونی چاہیے ہر گھر میں سیڑھیوں کے ساتھ تاکہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یہ چھتا ہے اوپر دس مرلا کی یہ دیکھئے یہ دس مرلا کی چھتا ہے جی اور یہ آپ ایریا دیس کتے ہیں کتا کھلا ایریا ہے یہ دیکھئے اور پانی کے ٹنکی دیکھیں کافی بڑی پانی کی ٹنکی اور بڑے پائپ یہاں پہ لگائے گئے تاکہ آپ پانی کا پریشر کم نہ ہو تو یہ ہے جی سی ٹی فیز فائیو یہ دیکھئے یہ سارا ایریا جی فیز فائیو کا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دی جی اجازت چینل پہ رکھیے گا اگر آپ اس گھر کا پرائیس خریدنا چاہ رہے تو ویڈیو کو پر ہمارا نمبر آ رہے آپ ہمیں ورس ایپ بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ